شاہ محمد کی بیٹی کے انتشافات اہم شبوت رکھتی ہے بات بڑھ گئی تحریک انصاب کے راہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی کی بیٹی نے عبریہ سے مطالق پئی انتشافات کیے کہا کہ ہم جب جمہوریت خاص کر خواتین کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت اس وقت ہی مضبوط ہوگی جب خواتین مردوں کے شانہ و شانہ پارلمان میں آئیں گی انتشاف کیا کہ ہمیں ووٹ مسترد کر کے ہرا گیا جب ہم درخواستیں لے کر گئے تو وہ مسترد کر دی گئے قاضی فائد عیسیٰ سے سوال کہہ کہ ہم کہاں جائیں انہوں نے میڈیا کے سامنے ثبوت بھی پیش کی جمہوریت زیادہ مضبوط تب ہی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ پر شانہ پارلمان میں آئیں گے اب آٹھ فروری کو کیا ہے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک کے انصاف وہ جماعت ہے جس نے اکیس خواتینوں کو جنرل سیٹس پر نومنیٹ کیا وہ الیکشن لڑی مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسیمبلی سے ہیرہ پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا فارم سنتالیس کے ذریعے باہر رکھا گیا صرف پانچ خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلمان میں مگر ہم میں سے نو خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائبیونلز میں اپنے پیٹیشنز دائر کیے ہیں ان میں سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا پھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا مہربانو قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف میں سب سے زیادہ خواتین کو نامزد کیا لیکن ہیرہ پھیری کر کے تحریک انصاف کی خواتین کو باہر رکھا گیا ڈاکٹر یاسم راشد کے خلقے میں جو ہوا اس ساب کے سامنے ہے مجھ سمیت بہت ساری خواتین نے پرٹیشن دائر کر رکھی ہے آٹھ فروری کو جو پیغام دیا کہ خواتین کو آواز اٹھانے نہیں دینی لیکن تحریک انصاف نے بتا دیا کہ ہم نے آواز اٹھانی